خیوم صاحب ایک اور معاملہ میں آپ سے بات کرنا چاہیتی انشاءاللہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہیتی کل جو سپریم کورٹ کا آرڈر آتا ہے ایک روز پہلے نیچے ٹی وی کو انٹریو دیتے ہوئے سابق وزیراعظم شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اگلے ماں آ رہے ہیں اور اس کے اگلے ہی روز سپریم کورٹ کا آرڈر آ جاتا ہے اور وہ آرڈر ریویو اینڈ ججمنٹ کے حوالے سے انیس یون کو محفوظ کیا گیا تھا مسلم لیگ نون کا اس پر کیا آرٹیک ہے کیا سمجھتے ہیں ایک ٹائمنگ کیا ہے یہ آرڈر دیکھیں ایک تو جو پہلے ہم بسکشن کر رہے تو اس پر جس 30 سیکنڈ میں یہ کہہوں کہ انتخاب اچھا ہے کاکر صاحب کا جس کا ساری جماعتیں بشمول تاریخ انصاف نے بھی اپریشیٹ کیا ہے تو پھر ہمیں اس کے اندر شکو کو شفات کی گنجائش نہیں ڈالنی چاہیے اور نہ کیڑیں دیکھانے چاہیے کس نے انگلی رکھی کیا پورا پراسیس ہوا ہے بلکہ انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے اگر فیصلہ درست ہے تو اس کے اندر نہیں ہوئے نمبر ٹو ابھی جب وزیر خزانہ لگانا ہے تو اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کا اگر ایک سینیٹر پرائم نیسٹر ہو سکتا ہے تو پولیٹیکل پارٹی کا سینیٹر وزیر خزانہ بھی میں تو ہنسلی کسی کے حق میں میں کہتا ہوں اس حق دار صاحب کو کنٹینیو کرنا چاہیے چونکہ جو کچھ وہ ہوا ہے ان کے ساتھ اور یہ پالیسیاں بہتا ہے میرے خیال انہوں نے درجنوں بجٹ پاس کی ہے ابھی آپ کا پوشن آ جاتا ہے کہ یہ دارت کا فیصلہ آیا تو پرائم نیسٹر نے یہ کہا تھا کہ بلکل ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ آئیں گے نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب ہارا دیکھیں پانچ سال کے بعد ان کے اوپر پابندی نہیں ہے لیکن ایون ایف ہی کمز اور کن پرائم نیسٹر نے جب بات کی تو انہوں نے کہا جو اپنے خلاف کیسز ہیں ان کو فیس بھی کریں گے اور بات بھی بالکل نہیں ہے عدالت سے ایسے تو نہیں اور وہ آ کے اور ان کے خلاف وہ قتل کا کیس نہیں ہے کوئی میوٹنی نہیں ہے کوئی اور کسی قسم کیون کا یہ ہے کہ بچے سے ان تنخواہ لیڈی تھی نہیں لی تو وہ جو تھا وہ ریسیویبل تھا تو ایک ایسے بھونڈے طریقے سے ہم نے ایک پرائم نیسٹر کو ہٹایا جو ایک نیوکلئر کنٹری کا ایک پرائم نیسٹر تھا پھر پارٹی کے عوضے سے ہٹایا پھر اس کو پابندی سلاست کیا تو آئی ایم شور وہ آ کے بیل جید کرائیں گے اور اس کے بعد بیل بسلم لیگ نون پاکستان کی سب سے بڑی مضبوط اورگنائز سب سے پرانی جماعت ہے لیکن کیسے کیسے لوگ ووٹ دیں کیونکہ آپ جب آئے سولہ ماہ کی حکومت میں تو اس میں تو مہنگائی بہت ہو گئی ڈبل ہو گئی دو سو فیصد تک قیمتیں بڑھ گئیں ہر چیز کی لوگوں کی لیے تو گھر میں راشن ڈالوانا لوگوں کو بچوں کو اپنے پڑھانا زندگی گزارنا مشکل ہے تو ووٹ کیسے مانگے ہیں اپنے علقوں میں ایک پوائنٹ یہ ہے بی بی آپ اس سے شروع نہ کریں کہ آپ جب آئے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جب چھوڑا دوہزار ستارہ اٹھارہ کی اندر تو اس وقت کیا سیچویشن تھی اور پھر آگے کدھر لے آیا اور پھر جو پچھلے ستر سال میں آپ نے لونز لیے وہ ان ساڑھے تین سالوں میں آپ نے ڈیٹ لے کے ڈبل کر دیا تو میرا خیال میں یہ یک طرفہ جو پروپیگنڈا ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہمارا مسئلہ بیلنس آف پیمنٹ کا ہے جو نہ صرف پچھلی حکومت اس کو اگریویٹ کیا لیکن پچھلے ستر سال کے مسئلہ ہے اور یہ پھر آئی ایم ایف کے پابندی ہوتی رہی یہ اترہ یہ ایک داؤن ورڈ سلائیڈ تھی تو آپ کا ایک پھر ایک پارٹی کی حکومت نہیں تھی نہ نواز شریف صاحب ادھر تھے نہ مسلم لیگ نون کی اپنے مردی تھی یہ ساری باتیں عوام سمجھے گی آپ سمجھتے ہیں جی جی دیکھیں فرشول لوگ عویر ہیں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر ایسی حکومت آئے جو ناویس لوگوں جن کو پتا نہ ہو کیسے چلانا ہے تو پھر آگے کیا ہوگا وہ تو اگر یہ نہ ہوتا نو کانفیڈنس تو آپ کو پتا تھا کہ فیٹ کیا ہونے والی تھی پچھلے حکومت کی تو آئی ایم شور بٹ ڈیزنٹ میٹر افتر رہنگ سیڈ بیٹ میں کہتا ہوں عوام کے جو مینڈیٹ ہے اور اس ہر آنکھوں پہ جو وہ چاہیں وہ کریں لیکن جو حکومت آئے گی اس کے لیے بیڈ آف روزز نہیں آئے گا اور جب وہ جائے گی تو اگلی حکومت کے لیے اور چیلنجز سیڈ سیڈ ہوں گے پر آپ مسائل حل کرنے کا طریقہ یہی ہے ایگری کلچر ریفارمز مائننگ کی اوپر آئی ٹی کی اوپر ڈیفنس پروڈکشن کی اوپر یہ لکوریٹی فیلڈ ہیں جس میں گروت کو بڑھائیں گے تو آپ کی آمدنی بڑھے گی پر ریفارمز کے طرف تو ابھی گئی نہیں تھی حکومت ہے جلدی جلدی بلز پاس کروائے بہت ساری یونیورسٹیز کے خیام کے بلز منظور ہوئے ریکارڈ خائم کیا جس میں بلز پریزے گی نہیں گئے کمیٹیوں کو اور وہ آکے جلدی جلدی کیے گئے تو ریفارمز کی تو بات کا ہی نہیں کیا آپ لوگوں نے دیکھیں بیٹی بات یہ ہے کہ یہ بلز پاس ہوئے اور پارلیمنٹ کے ایک پراسس سے لیکن 68 آڈیننس ایشو ہوئے تھے پچھلی اقوبت کے اندر اور اب اگر اس کے اندر یہ جو یونیورسٹیز کی بات ہم کرتے ہیں پاکستان میں تعلیم کی ضرورت ہے اگر ستارہ یونیورسٹیز ہوئے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھی کہ وہ ہوتی ہے ان کو چارٹر ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے تو پھر ایک اوبجیکشن بنتا ہے کہ یہ تو آپ نے اس پر بھی ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ یہ یونیورسٹیز کہاں بنیں گی میں کون لوگ ہوں گے اس پر کتنا ظاہرے اس پر آپ دیا جائے گا بجٹ اور خود خاکان عباسی صاحب نے کہا کہ یہ بہت ہی غلط ہوا ہے یہ ہم نے پارلیمنٹ کی توہین کی ان کے ارفاظ ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اتنی تیزی کے ساتھ بھی منظور ہونا خاکان عباسی صاحب نے اپنے طور پر جب بات کی ہے انہوں نے یہ کہا کہ اتنے پیریٹ کے اندر ایک پی ڈیم کی جو حکومت ہے اس کے دور میں یہ قیمتیں بڑی ہیں اور پھر یہ جو تو تو میں میں ہوتی رہی آپس کے اندر آپ نے دیکھا ان کا یہ ویو پوائنٹ تھا کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ نو کانفیڈنس سے پہلے بھی وہی پارلیمنٹ تھی نو کانفیڈنس کے بعد بھی وہی پارلیمنٹ تھی جس میں گالی گلوچ اور لیڈر آپ کی اپوزیشن اور لیڈر آپ کی اوز آر سر آپ نے تو کوئی اپوزیشن نہیں نہیں دی نا ادنی ڈنڈی اپوزیشن کسی کو نہیں ملی سر یہ بھی تو آپ لوگ کے لیے ارشاہ ہوئے سر پوائنٹ دیکھن سر تھوڑا وقت کمیں میرے پاس آپ کا پوائنٹ بھی آگے ہے تاریخ کا امین آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہوان پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے